السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ایک ایسا ذکر جس کے کرنے سے دولت بھی ملے گا اور اولاد بھی اللہ پاک دے گا آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلانہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوست ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں آپ سب دوستو سے گزارشی کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزرٹ کریں بہت زیادہ اہمہ یاد رکھی جس کے تعلق سے میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں توبہ اور استغفار کی کیا فائدے ہوتے ہیں اور وہ بات ہے جو نو علیہ السلام نے اپنی خوم کو بتایا تھا اے میری خوم توبہ اور استغفار کے فائدے یہی ہے بس وہ رکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اچھی زندگی کا جو تصور ہے نا یہ توبہ استغفار کے پوائنٹ میں ختم ہو جاتا ہے یہ سب سے اچھی زندگی جو توبہ استغفار انسان کرتا ہے ایک ایسی زندگی اللہ دیتا ہے ایک ایسی زندگی دیتا ہے سنیے اللہ کی نبی نو علیہ السلام اللہ کے رسول نو علیہ السلام نے 950 سال اپنی خوم کو دعوت دی جب خوم کو دعوت دی تو وہ کہتے ہیں بعد میں ریپورٹ پیش کرتے ہیں سورہ نو کو آپ پڑھ لیجئے اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی صبح اور شام یہ مجھے دیکھتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں مجھے دیکھ کر چھپا لیتے ہیں اپنے چہرے کو مجھ سے پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنی خوم سے اللہ کہا اور فرماتے ہیں قلتو استغفر ربکم انہو کان غفارا اور ان اپنی خوم سے کہا ہے میری خوم تم اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کو یقیناً تم معاف کرنے والا پاؤں گے آپ کی خوم کافر ہے ادھرکی اکثریت کافر ہے چند لوگ ستر اصیلوں کی امان لائے تھے وہ یقیناً معاف کریں گا تم استغفار کرو اور تمہارے اوپر استغفار کی برکت سے مصلہ دھار ایک ایسی بارش جو کنٹینیوسلی ہوتی ہے مفید ہوتی ہے فائدہ من ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے ایسے وقت ہوتی ہے جب انسانوں کو تکلیف نہ ہو وہ بارش تم کو برسائیں گا آج بارش پہ کتنی دنیا کی اکثریت آبادی بارش پہ ڈپنڈنے ہوتی ہے تو ایکنومی درست ہوتی ہے نہ ہو تو گر جاتی ہے تو کہا مستدار بارش برسائیں گا استغفار کی وجہ سے آسمان سے بارش برسائیں گے جس سے زمین میں کیا ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے اس کا نتیجہ تو کہا آسمان سے بارش برسائیں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِينَ وَبَنِينَ اور تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا استغفار کے وجہ سے تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا آج مال اور اولاد کے لئے کیا کچھ نہیں ہو رہا ایک تو کمائی اور دوسرا جس کو اولاد نہیں وہ اپنی اولاد کے لئے کوشش کر رہا ہے بڑھا دیں گا ہے میری خوام تم کو اس معاملے میں آکے بڑھا دیں گا پھر وہ فرماتے ہیں برسائیں گا اور مال اور اموال میں تمہیں بڑھا دیں گا اور تمہیں باغات اتا فرمائیں گا اور نہرے بہا دیں گا ان باغات پانچ نعمتیں ایک عمل کے ویسے استغفار جو دنیا کی بہترین زندگی کا اصول ہے لیکن ہمارے پاس اگر کوئی انسان کسرت سے استغفار کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں بہت گناہ کرتے ہیں انہوں روز دنبر میں اس لئے پورا دن استغفراللہ بولتے ہیں تو بھائی اتت گناہ کرتے ہیں کیوں جو تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے استغفار یک ایسی عبادت ہے جو گناہگار تو کرتا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ نیکوکار بھی سو کرتے ہیں اس لئے کہ نیکوکار کا استغفار یہ اس کے عبادت گزار ہونے کی علامت ہے ان بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے حالان جو گناہ نہیں کرتے تھے تو ان کے لئے عبادت تھا ہی استغفار کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں استغفار جو زیادہ پڑھتا بڑا گناہگار ہے اس لئے اس کو بار بار کرنا پڑتا اللہ نے اپنے محفوظہ کرنا نہیں یہ سب کو کرنا ہے صبح کرنا ہے شام کرنا دن کرنا رات کرنا جب موقع ملا کرنا استغفار کی کسرت کتنی ہے بہرحال اس کی فضائل آپ تمام لوگ بہرحال اس کو اور تفصیلات میں جا سکتے ہیں استغفار کو ہم دامن اپنا اپنا لے بارش اچھی برسیں گے انشاءاللہ مال ملیں گا اولاد ملیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ